اس وقت لالا موسیٰ اور جھنگ کے اندر جو آپ سب کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اس ملک کے پاکستانی باشاور شہری تو میں آپ کے ساتھ نے سب سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تماشا ہو رہا لندن میں اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی ایک سزائی آفتہ آدمی ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور کون ہے اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر باگ کے گئے اتصاب سے ان کے دور میں نولی کے دور میں اور کیوں گئے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربو روپیہ کی پروپیٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں تین دفعہ پرائیم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربو روپیہ کی وہ حسن نواز وہ کم از کم دس ارب روپیہ کی جو پروپیٹی اس نے لندن میں لی وہ کدھر سے آئی ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ چار بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آئے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عصاق دار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اور عصاق دار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک این آر او نہیں دیا اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دیانی نہیں کی کہ فکر نہ کرے آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو یہ وہ لوگ اور جس پہ پھر شباز شریف کا بیٹا بیٹا ہوئے سلمان شباز جو اتصاب سے بھاگا ہوئے باہر تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے مستقبل کا تو میں ہی آپ نے ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا کہ یہ کسی دنیا کے محضب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہو اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو تیس سال سے ملک کے پاس ہاں چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور میں دوسری بات کہ شباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا اب شباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں ونسٹر چیچل ان کے جو بڑا سٹیٹسپن تھا اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو تو اس نے کیوں کہا اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتے ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا ہے شباز شریف اور اب انہوں نے اٹھارہ یہ آٹھ یا نو ڈیسیمبر کو اس کو بلالی ہے اس سے جواب مانگے ہیں اب شباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بینظیر کو تین نہیں پانچ سال سزا دینا ہے اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹا بینک پہ جانے والا بینچ کو خریدنے والا اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر فس کیا جا کے اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی مہل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈونڈنے جالتے ہیں باہر کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ اور یہ سارا گجراد لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈونڈتے ہیں پاکستانی ہمارے پنجاب کے شہری سکینڈنیویا میں کیوں جالتے ہیں نوکریاں ڈونڈنے ہیں وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن اُدھر انصاف ہے دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ ازاد نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آسکتی حقیقی ازادی نہیں آسکتی وہ معاشرے کے اندر جدر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ جو مرضی آپ کر لیں آپ اچھی سے بھی پولیسیز لے آئیں وہاں غربت ہوگی ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورڈ جو غریب ملک ہیں ان سب کی یہی کہانی ہے تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں میں نے ٹائم گزارا ہوا یہاں مجھے پتہ ہے اس لیے میں نے چھبیس سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشن ٹائگر نہیں بننے لگا پاکستان لاہور کو پیلس نہیں آپ بنا سکتے جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے یہاں کی قوم کو ازاد کریں گے حقیقی ازادی دیں گے یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے میرا ان سے انٹریکشن ہے ان سے پوچھے تو کیوں نہیں وہ پاکستان میں آکے پیسہ لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آکے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلوٹ لیتے ہیں تو اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی جب اس ملک میں ہماری سرمایے کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے خاص طور پر برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بیج رہے ہیں ان کے تو بڑے بڑے مالات باہر ہیں ان کے کاربار باہر ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بیجتے ہیں نمبر ون چوری کا پیسہ ہے کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں عرب و روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تصحیل نا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے ان کو باہر بیجنا پڑتا ہے اور یاد رکھیں جب باہر بیجتے ہیں اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے جس طرح یہ ٹی ٹی کیس ہے شباز شریف کا اور بیٹوں کا کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ پہلے وہاں سے ان کے مارل ٹارن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈیوں اور حوالے جدر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بیجتے تھے اور پھر جو پیسہ پاکستان مگوانہ ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے مثلا اور زرداری بھی یہی کرتا تھا وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے رمیٹنسز بھیجی ہے تو خود ہی قانون بنایا تھا بانوے میں انیس سو بانوے میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور یہ ہدایبہ پیپر میل بھی یہی کیس تھا زرداری کا بھی یہی کیس ہے وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ان کے بھی یہی کیس ہے تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے چوری کا پیسہ باہر رمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہوتا ہے باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو باہر پڑا ہوئے پاکستان سے اور بڑی شان و شوقت میں وہاں رہے تھے اور یہ اس ملکہ علمی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو اینارو ملتا ہے پھر واپس آتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا یعنی میں مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ یہ جب ہم ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ آئیہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ مجھے کوئی بتا دیں میں برطانیہ میں پتہ رہی کتن ہے بیس تیس سال گزارے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کہ اس طرح کی چیز ہو کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائیم منسٹر کی باہر پروپرٹیز پڑھی ہو اور اگر پڑھی ہو تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائیم منسٹر آئے باہر باگ جائے جب اس کا اعتصاب ہو واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے کیسز ماف ہو جائے اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر باگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کریں یہ ساری قوم ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ اس کا کوئی محضب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی ایک دو الزام لگائیں جی اس کا ہم نے متنازہ کر دیا اس کا آرمی چیف کا میں نے تو کبھی متنازہ نہیں کیا میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے نہ مجھے اپنا کوئی نیپ کا ہیڈ چاہیے مجھے تو بہترین میرٹ کے پر لوگ چاہیے ان کو چاہیے ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے اب پنڈی اسلامباد کا اسلامباد کا شباز شریف نے آئی جی بنایا اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس میں اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا کیوں بنایا اس کا کیونکہ وہ کرپٹ ہے وہ اب اس کی خدمت کرے گا وہ اس کا ہر نجائز کام کرے گا اس لیے اس طرح مرتبہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پر اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے اور یہی انہوں نے کروایا ہے آج تک عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانت دار جج کو جب بگایا وہاں سے اور پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہڑایا تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی چھپا نہیں رہی تھی تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی کیا ان کو نہیں سمجھا رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر کیا ان کو تب نہیں سمجھا رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو پر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم جو عدم اعتماد سے پہلے مارش کے اندر جو پاکستان تھا مجھے وہ بتائیں آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں پاکستان کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا سترہ سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروہ تھریٹ کہتے ہیں تیسے سال میں پانچ ہشاریہ سات فیصد ہماری ایکانومی گروہ کی اور چوتھے سال میں چھ فیصد اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تعد نہ اٹھاتے ہم نے سات فیصد پہ جانا تھا جو تیل کا تھا جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا تیل کی قیمتیں تو نیچے آگئی ہیں تو ہم نے جو اپنی لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرل سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستہ تیل لیں گے اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے یعنی اور اپنی ڈیولیپنٹ فینڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ تاکہ مہنگائی نہ ہم روکے رکھیں انہوں نے آتے ساتھ دی پہلے تو انہوں نے مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی ہماری پندرہ سے سولہ تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا یہاں ستائیس فیصد ہے آج مہنگائی پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں اور انہوں نے ان کی وجہ سے کیونکہ یہ ایکانومی نہیں ہینڈل کر سکے آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً انتالیس روپیہ گرہ ہے انچاس انچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں ہمارے دور میں کدھر تھی ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے جو آج لوگوں سے پوچھے ہیں کہ جو انہوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں ابھی جو گیس کی شوٹے جانے والی ہیں اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں ان کے دور میں آج دیکھنا آپ کدھر آ رہی ہیں جو انہوں نے آئی ایم ایف سے مان چکے ہیں تو میں سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے دور میں بھی آئی ایم ایف تھا ہمارے دور میں بھی کرونا کی وجہ سے مہنگائی تھی آلمی مہنگائی تھی لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں چھے مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے آج وہ موٹر سائیکل بینیفیکچنر سے پوچھ لے کہ ان کا کیا حال ہوئے ہیں آج وہ موٹروں والوں کتنی کاریں بک رہی ہیں وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوئے ہیں انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جاری تقریبہ چھبیس فیصد وہ آج زیرو پہ پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بیروزگاری بڑھے گی فیصل آباد میں آٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں وہی فیصل آباد جہاں مزدور نہیں مر رہا تھا مارچ کے اندر تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے کون ذمہ دار ہے اس کا کس نے جواب دینا ہے اس کا کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہوئی نہیں رہا گروت ریڈ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب گروت ریڈ نیچے آتا ہے اور یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا چھ فیصد جو ہمارے دور سے اب یہ پہنچ جائے گا تقریباً ایک فیصد سے بھی کم جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے کرزے تو دینے ہیں کرزے لیے ہوئے ہیں کرزوں کی کس تا واپس کرنی ہیں تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو کرزوں کی کس تا کیسے واپس کریں گے کدھر سے پیسہ آئے گا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں کرزوں کی کس تا واپس کرنے پہ تو کرزوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو کرزے واپس کریں گے وہ تو اب نیچے جا رہا ہے ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں جو بیرون ملک پاکستانی رمیٹرزز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی تو یہ کس نے کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا یہ کم سوال پوچھے گی تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مو بند کر کے لوگوں کے صحافیوں کو جو عرشت شریف سے کیا ہے جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو عرشت عرشت شریف سے کیا گیا ہے قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ملک کو چلانے کے پہلے ان چوروں کو لے کیا ہو اس کے بعد لوگوں کو کہو حضم کرو یہ کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لی اب یہ آپ کے اوپر بیٹھے گئے اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو صحافی نہیں مانے تو ان کو ڈنڈے مارو ان کو تشدد کرو ان کو باہر بجوا دو اور یہ جو قتل کروا دو جو عرشت شریف سے کیا ہے پھر عاظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا ہے انہوں نے کہ اس نے کوئی تنقید کر دی کونسی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے ساتھ پہلے مارو پھر ننگا کر کے تشدد کرو اور پھر جو ویڈیو دی ہے یعنی اس سے تو کوئی ساری آج نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نیا بیوی کی ویڈیو ڈال دیں یا ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم اہم چوروں کو تسلیم کر لیں اور اس لیے میں آج سارے پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک فیصلہ کون وقت ہے ہماری تاریخ کا آپ نے سب نے شرکت کر رہی ہیں یہ امران خان کی تاریخ نہیں ہے یہ آپ کی تاریخ ہے اور یہاں ہمارا نوجوان میں خواہد نوجوان ہوں 68 فیصد پاکستان کی قوم 28 سال کی عمر سے کم ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ میں شعور آ چکا ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو قوم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتی جو قوم غلام ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ ساری دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہے ہرے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہوگی دنیا آپ کو اور نظر سے دیکھے گی کہ غلام قوم کبھی اوپر نہیں اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی غلام قوم صرف انصاف سے آزاد ہوتی ہے اور یہ حقیقی آزادی کی تاریخ ہے ہی انصاف لینے کے لئے جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے انصاف ہمیں نہیں ملتا ہماری عدلیہ ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی طاقتور سے جب تک طاقتور قانون میں نہیں آتا قانون کے نیچے نہیں آتا جب تک اس ملک کی جو پوٹنشل ہے جو اللہ نے اس ملک پر صلائیتیں دیئے ہیں جو اساس سے دیئے ہوئے اس ملک کو جو نعمتیں بکشی ہیں وہ صرف تب اوپر آئیں گی جب اس ملک پر انصاف ہوگا قوم آزاد ہوگی آزاد قوم میں ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے اور اس کے بعد خوشحالی آتی ہے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک سے اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو لیکن اس کے لئے سب کو جد و جد کرنی پڑے گی کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں آزادی چھیلنی پڑتی ہے پاکستان زندہ باد